اسلام علیکم بھی آج کچھ نئی گورنمنٹ جابز کے ساتھ آزر ہوا ہوں جی تو یہاں پہ میں انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کروں گا کہ کونسی جابز ہیں اور ان کی ریکارمنٹس کیا ہے اور ان کو کیسے اپلائی کریں گے اور کس محکمیں کی یہ جابز ہیں اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے تو کمپلیٹ ویڈیو دیکھیں تاہاں کہ آپ تمام طریقہ کار کو اچھے دیکھے سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے چلتے ہیں یہاں پہ اگر دیکھیں تو ہمارے پاس یو ڈی سی ہے تو یو ڈی سی آپ کو اپر ڈویجن کلٹ کو کہتے ہیں الیون سکیل کا ہے اور ایک ہے اس کی آسامی ایک ہے ریکوائیڈ جو ہے ایڈوکیشن ہے وہ ایف ایف ایسی اور اس کے علاوہ کمپیٹر سائنسز کے ساتھ ہو یا ایف ایف ایسی کی ہو کمپیٹر سائنسز کے ساتھ ہو تو بہتر ہے ٹھیک ہے ٹائپنگ سپیٹ فیفٹی الفاظ فی منٹ ہونے چاہیے اور کوس اس نے کیا ہو ان ای ٹی بی ان ای ٹی بی کے اندر جو ہے وہ مائکروسوف آفیس اور آپریٹنگ سسٹم کو کیسے استعمال کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے اور یہاں پہ اگر اضافی تعلیم و تجربہ رکھنے والوں کو جو ہے یہ تحجی دیں گے یعنی کہ اس سے اوپر اگر کسی نے اپلائی کیا جوب کے لیے اور اس کے پاس ریکارمنٹ بھی پوری ہیں تو وہ زیرہ لیجیبل ہوگا اس کو زیادہ پریفر کیا جائے گا اس کے بعد سٹورمن ہے اس کا جو سکیل ہوگا اور نائن ہے اور ایک ہی سیٹ ہے یہ ایف ایف ایسی والے کر سکتے ہیں سیکرڈ ویجن والے کمپیٹر سائنسز کے ساتھ ہو تو وہ بہتر ہے ٹائفنگ سپیڈ وہی ہے جو فیٹی الفار پر منٹ ہے اور اضافی تعلیم و تجربے والے کو تجیز دی جائے گی اس کے بعد میڈیکل اسسٹنٹ ہے یہ مرد چاہیے اوپر والی سیٹوں پہ ہوتے بھی اپلائی کر سکتی ہیں اور اس کا سکیل سیون ہے اور تعداد اسامیوں کی دو ہیں تو ایک اوپر میرر پہ ہے اور ایک سن کا کوٹا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کی ایڈوکیشن میٹرک کے سائنسز کے ساتھ ہونی چاہیے اور ساتھ نرسنگ اسسنگ کا ڈپلومہ اس نے کہیں سے کیا ہو تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد کک یا بہترچی جسے ہم کہتے ہیں تو ایک سیٹ ہے اس کی پڑھا لکھا ہو تجربہ جو تجربہ رکھنے والے افراد کو تجیز دی جائے گی تو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں محکمہ کون سا ہے محکمہ ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے سی ایم ایچ پنو آکر کینٹ تو یہ اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے اپلیکیشن ہاتھ سے لکھنے کے ساتھ تعلیمی صناعت جو آپ کی ایڈوکیشن کے ڈاکومنٹس ہیں دومیس ہیل کومیشن اختی کارڈ کی کاپی انہیں تصدیق آپ نے کروانا ہے تو اس کی دو کاپیاں لگیں گی اور پاسپورٹ سائید سسویدیں جو ہوں گی وہ آپ کی ساتھ اٹیچ ہوں گی اس کے علاوہ دو سو روپے کار بینک ڈرافٹ ہے ناقابل باپسی ہے تو یہ بینک ڈرافٹ نیشر بینک کا ہوگا جی نیشر بینک سے آپ نے بنوانا ہے پنو آکر کینٹس سے یہ کیش ہو سکے ٹھیک ہے تو یہ آپ نیشر بینک کے کسی برانچ سے بنوائیں گے تو یہ بن جے گا اور یہ نام لکھا ہوا ہے پر نام کمانڈینٹ سی ایم ایچ بنو آکر کینٹ ٹھیک ہے یہ سارا کچھ جو ڈاکومنٹس ہیں کٹھے کر کے اور یہ ڈرافٹ ہے یہ آپ نے یہاں پہ کمانڈینٹ سی ایم ایچ بنو آکر سینڈ کر دینا ہے بے دینا ہے ڈاک کے ذریعے تو اس کے بعد جو ہے اس کے علاوہ جب آپ کو انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا تو آپ کا مومبائل نمبر اس کے اوپر لکھا ہونا چاہیے جو اپلیکیشن ہے تاکہ آپ کو بلائے جا سکے تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس جوپ کے ساتھ اللہ حافظ